مارفٹ گودام کھیڑے ٹارسی جلہ ہاشنگ آباد سے یوریا ویترن میں لگ بک چار ہزار بوریوں کو گھٹالہ سامنے آیا ہے اس جیم راجس ایم ایس اگوانشی نے جاچ ریپورٹ اپر کلیکٹر ہاشنگ آباد کو پریشت کر دی ہے جاچ میں بائیس کسانوں کو شامل کیا ہے اور ان کے قطن داستویز جاچے اور سل جاچ کی تو انمتہ سامنے آئی ہے پرتم دشتہ ورش سہائک اور گودام پروہاری اور رامسیا گپتہ دوشی پائے گئے ہیں گربڑی کا عالم یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ادھکاری بلکہ کچھ کسان بھی پرتم دشتہ دوشی پائے گئے ہیں جنہوں نے مارفٹ اور ایم پی ایگرو دونوں جگہ سے یوریا خریدی ہے اس معاملے میں جرہ کلیکٹر نے دوشی خات پروہاری کے خلاف ایف آئی آر کے آدیش ایس جی ایم اٹارسی کو دیئے ہیں اس جی ایم مدن سکھ رگوینشی نے جاچ کے دوران پایا کہ پی ایس مشین سے پانچ ہزار چار سولہ بوری یوریا کا وکرہ کیا گیا ہے جبکہ کسان نے کل خریدی پندرہ سو چار بوری کی ہے اس طرح سے پاترتہ سے تین ہزار پانچ سو تین بوری ادھک ہے واسطی بھی کھریدی اور پی ایس مشین میں درز بوریوں کی سنکھیا میں بھی پندرہ سو بتیس بوریوں کا انتر سامنے آیا ہے اس جی ایم راجے سے ایم ایس رگوینشی کا کہہ رہا ہے کہ لگ بک چار ہزار بوری کا گھپلا ہے کچھ کسان بھی پرثم دشتہ دوشی پائے گئے ہیں جنہوں نے دو دو اسطانوں سے یوریا کرے کیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سارا گھٹالہ کیول ان تین ماہ میں ہوئی یوریا وطرن کا ہے اسے پہلے بھی ایسا ہوا ہوگا یہ بھی جاچ ہوئی تو بڑا گولمال سامنے آ سکتا ہے وکرے رجسٹرے ون بل بک میں ودیوت نیاموں کا پالن نہ کرتے ہوئے کسانوں کے ہستشار نہیں لیے ہیں اور پرستود داستویزوں کی جانکاری نہیں درج ہے کسان کے نردیشوں کے وپرید دھومیہین ویکتیوں کو بھی یوریا وکرہ کیا گیا ہے جلے کے باہر والے ویکتیوں کو بھی یوریا وکرہ کیا ہے شاسکی وکرہ کے اندوں سے صرف جلے کے کرشکوں کو ہی وکرہ کیا جانا تھا پیو ایس مشین سے ایک ہی ماترہ کے بل کئی بار کاتے گئے ہیں اور جس سے کسانوں نے یوریا نہیں لی ہے اس کا نام بھی درج ہے اس سمبت میں خاد وطرن پرباری رامسیہ گپتہ ایور مدن سنگھ رکونشن بتایا کہ کوئی گربڑی خاد وطرن میں نہیں کی گئی ہے ریکارڈ نہیں بنایا گیا ہے کیونکہ کورونا کال چل رہا ہے اگر میرے پاس کچھ کاغذ آئیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا وہ تو ادھیکاری ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں رامسیہ گپتہ پرباری خاد گودام ایٹارسی رامسیہ گپتہ نے یوریا وطرن میں گربڑی کی ہے جن کے کسانوں کے نام زمین نہیں ہے ان کو بھی خاد وطرن کیا گیا ہے پوری جاج کا ریپورٹ اپر کالیکٹر وکاس جلہ پنچائت کو بھیجی تھی آج کالیکٹر کے آدیش میں خاد پرباری رامسیہ گپتہ ایف آرائی کرنے کی کاروہی کی جا رہی ہے وندہ سبچار کے لئے حشنگواب سے اندرپال سنگھ کی ریپورٹ سر خاد گودام کا اپنے انیکشن کیا ہے کیا پایا اس میں کیا ہے مارفیت کا ہمارا جو خاد گودام ہے دبل لاکھ اسے بولتے ہیں اس میں ہم نے 22 کسانوں کی جو تاب بائر سے انکی ہم نے جانس کی تھی اس میں بہت گڑ بڑیاں پائی گئی تھی اس میں جو کسانوں کو کسان نہیں تھی ان کو بھی کھات دیا ہے اور پاٹتہ سے بھی زیادہ دیا ہے ان کے بعد زمین ہوئی اس سے زیادہ ان کو زمین کھات دیا گیا ایک تو کسان ایسا ہے جس میں جو ہے پیتا پتر کو ملا کر وہاں چیکڑ جمین پر اس کو 900 بوری سے بھی زیادہ کھات دیا گئی تھی یہ بھاری گرم بھی رہنے میتتا ہے تھی اس کاران سے ہم نے اس کا کسانوں کی جانس کی تھی بائیس کسانوں کی جانس کی تھی بائیس کسانوں میں قریب قریب 4000 بوری کا گفلہ ہمیں ملا ہے اب اس کی جانس اور آگے ہم کریں گی اور آگے بھی اس میں اگر گڑ بڑیاں پائی جائیں گے تو اس کو بھی ہم جو ہے سمیان میں لے کر اس میں دوسری بار کر رہا ہمیں سر ایفائر کب تب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس جب آئے گا تو میں بھی اپنے طرف سے کروں گا آدھیکاری ہیں وہ تو کچھ بھی اپنے حساب سے جو بھی ان کو ملے گا تو تو لکھیں گے لیکن ہمارے پاس بھی جو آئے گا تو ہم بھی تو اپنے پاس اپنے حساب سے بتائیں گے دے پا کو ہم دے پا